گیتہ کو بلانا ہوگا خالستان بنانا ہوگا گیتہ کو بلانا مطلب ہندو راست کو سائیڈ میں کرنا ہوگا ہر ہندو کو پنجاب چھوڑ کے جانا ہوگا یہ لوگ کہتے ہیں گیتہ کو بلانا ہوگا ان کی ایسی کی تیسی کہتے ہیں خالستان بنائیں گے ان کی ایسی کی تیسی ہندو اور سکھ روٹی بیٹی کا رشتہ نوماس کا رشتہ جس کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا ازادی سے پہلے ازادی کے بعد اور ابھی تک شہاتے کارکل کا یدھ پیٹھت کی لڑائی کہتر کی لڑائی نقص لائٹوں سے لڑائی کوئی ایسا گاؤں نہیں ہیں ہریانہ کی درتی پہ جہاں شہاتوں کا جام نہیں پیا ہے اور یودھوں نے قربانی اور شہادت دی ہے ایک چیز کا افسوس ہے اور افسوس مجھے رہے گا ابھی دیپ سندو ہریانہ میں آتا جاتا کہیں اس کی ڈیتھ ہوگی میرا فون دے نا بیٹی ڈیتھ ہوگی ڈیتھ ہوگی ڈیتھ ہوگی خالستان کے نارے یہی لگے ہم نے خالستان کے نارے ختم کر دیا تھے پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر خالستان کا نارہ لگتا نہیں تھا کوئی چھتی ہزار بے گناہوں کا قتلے ہم ہوا انیس ہزار ہمارے ہندو بھائی مارے گئے ہندو اور سکھ روٹی بیٹی کا رشتہ نہ اماس کا رشتہ جس کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا ہریانہ کے بھائیوں نے سونی بات کے بھائیوں نے آس پاس کے کسان بھائیوں نے پورا سمرپن کیا کسان ان کو کرنا چاہیے تھا ایک ازاد وچاردارہ ہے لوگ تنتر ہے پر اس درتی کے اندر آ کر کے کچھ درتی کا اپمان کر کے چلے جائے اور یہاں کے لوگوں کو بے فکو بنا کے چلے جائے اور خود جا کے وہاں راجنیتی کر لیں الیکشن لڑ لیں چورنی جی اور راجے وال جی اور خالستان کے نارے بھی لگ جائیں اور بھارت وہاں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کے نارے بھی لگ جائیں پہلے اندرہ گاندی کو مارا اب موڈی کو ماریں گے اور یہی سے کافلہ چلے اور لالکلہ کا وہ ترنگا جنڈا جو سب سے پہلے پندجوالہ نیرو جی نے لے رہایا جہاں نیچے لال بہادر چاستری جہاں بابا صاحب امیت کر سردار پٹیل تھے فریڈم فائٹر تھے اس ترنگے جنڈے کا اپمان ہو جائے ہم کیوں نہیں بولے میرا ایک سوال ہے یہاں کے جمعہ دار لوگوں سے سوال ہے میرا اور وہاں جا کے میں اگر ویڈیو دکھاؤں گا آپ احران ہو جائیں گے اس کے بھوک کے اوپر اس کے سنسکار کے اوپر کیا نارے لگیں گیتہ کو بلانا ہوگا خالستان بنانا ہوگا خالستان بنانا ہماری مجبوری ہے اور گیتہ کو بلانا ہوگا گیتہ کو بلانا مطلب ہندو راست کو سائیڈ میں کرنا ہوگا ہر ہندو کو پنجاب چھوڑ کے جانا ہوگا کسان کا کونسا سونی پت کا ایسا گاؤں کونسی حریانے کا ایسا گاؤں جس نے جب پنجاب کے کسان آئے روٹی کا انتظام دودھ کا انتظام ہر چیز کا انتظام اور پورے بہنے بھائی ہر گاؤں سے آکے سندولن میں شامل ہوا اور آج یہ لوگ کہتے ہیں گیتہ کو بلانا ہوگا ان کی ایسی کی تیسی کہتے ہیں خالستان بنائیں گے ان کی ایسی کی تیسی خالستان نہ کبھی بنا تھا نہ کبھی بننے دے گے نہ کبھی بنے گا بنے گا تو پہلے کی طرح ہماری لاشوں سے گنڈی ہنیری کی طرح گزر جائے گا ارے کونسا خالستان ارے کونسا اندولن کیا یہاں کے لوگ بولیں گے کہ یہاں کسان اندولن کہ میرے بھائی میرے پتا سمان میں سر جکاتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کا ورود کرو گے کہ جنہوں نے کہا گیتہ کو بلائیں گے جو آپ کہتے ہیں کہ خالستان بنائیں گے اور اس درتی پہ آ کر کے ترنگے جنڈے کا اپمان کر کے چلے گئے آگے سے ہمیں سبق سیکھنا ہوگا جا تو راجنیتی نہ کرتے جا تو چناؤں نہ لڑتے بھگت سنگھ بھی چناؤں لڑ سکتے تھے چندر شیخہ رضاد بھی چناؤں لڑ سکتے تھے وہ بچ سکتے تھے راجگرو سخزیب بچ سکتے انہوں کا نا پھانچی کا رسہ ہمارے لیے پھانچی کا رسہ جروری ہے آنے والی دنریشن کے لیے بھارت ازاد کرانا اور یہ لوگ ہریانہ کے لوگوں کو بے فو بنا کے آب وہاں چناؤں لڑنے جلے گئے کرانتی کاری کبھی چناؤں نہیں لڑتے کبھی کرانتی کاری چناؤں نہیں لڑتے اپنے مشن میں رہتے ہیں ہم کرانتی کاری نہیں ہیں پر ہم نے جب چناؤں لڑا تھا ہم نے موت کا کفن باندھ کے لڑا تھا ہم نے چناؤں نہیں لڑنا تھا ہم نے کیا کہا تھا نرسیمہ راؤں نے کہا تھا پنجاب میں لوگ چنتر لانا ہے بہنوں کے سوہاگوں کو بچانا ہے خالستان نہیں بننے دینا ہے پنجاب ہندوستان سے ٹوٹنے نہیں دینا ہے ہم نے بہنوں کے سوہاگوں کی رکشہ کے لیے بچوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے خون کی ندیاں بیتی تھی اس کو روکنے کے لیے پنجاب میں ہندو بھائی ہمارا پنجاب چھوڑ کے نہ جائے اس کے لیے موت کا کفن باندھ کے چناؤ لڑا چناؤ لڑا بمب چلے بار بار ستر لوگ شہید ہوئے امن شانتی دیا چھوڑ کے چلے گئے 96 میں چی منسٹی ملی بین سنگھ کی شہادت کے بعد نرسے مہاراو جی کو کہہ دیا جو میرا کرم نہیں ہے آج تک ہم اپنی کندولن میں ہیں ہمیں کیوں بلایا ادھر ہمیں ان کو کیوں انہوں نے بلایا ہے اس لیے بلایا ہے ہمارا کومیشن اگر ہم ایمیلے ایم پی ہوتے تھوڑا ہمیں بلاتے ہی ہم نے اپنی پہچان کو وہی رکھا سوال سب سے بڑا کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں آپ ہریانہ کو کیوں بڑنام دھرتی کو کیوں بڑنام چلے گئے کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے کسی کے کیوں کیا سکھ قوم یہ سکھاتی ہے سکھ قوم مانوتہ کی رکشہ کے لیے بنی تھی اس میں ہندو بھی تھا مسلمان بھی تھا سکھ بھی تھا عیسائی بھی تھا اور آپ نے ہاتھ کار دیئے ایسے تو افغانستان ہی نہیں کرتے ایسے تلمان ہی نہیں کرتے اور ہماری یہاں کی دھرتی کے جمعیدار لوگ پولٹیکل پارٹیوں کے لوگ اور کسان دولن کے ہمارے بھائی چھپ رہے ارے یوروں کی دھرتی ہے یہ بہادنوں کی دھرتی ہے یہ اپنے ملک کے لیے خون پسینہ بہانہ جانتی ہے اور بہاتی ہے اور ہماری دھرتی کو برنام کر کے چلے گے ارے سندو بادر بیرے سونی پت پہ ہاتھ کار دیئے ارے وہاں ترنگے جنڈے کاپمان کرنے کے لیے چلے گئے ارے وہاں پہ گیتا کو بلائیں گے خالستان بنائیں گے ان کی ایسی کی تیسی بنائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے ہم کہاں چپ بیٹھیں ہیں ان ستانوں کا کیا فیرہ اگر اس کی محنت اس کی آزادی کی ہم رکشہ نہیں کر پائے